سونا لیجئے کیاش دیاتا آپ اسے پھر کیاش لیجئے اسلام علیہ وسلم یہ سوال ہے کہ کچھ لیڈیز خواتین کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شہروں کو بے عزت کرتے ہیں الحمدلہ گھر میں سب چیز اور جوب کر رہے ہیں پھر بھی دوسروں گھر میں یہاں کے لانتان کرتے ہیں تو ان کو کیا سمجھانا ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولت اللہ تعالی نے ان کو مہیا کر دی لیکن پھر بھی اپنے شہر کے بارے برا بھلا باہر جا کر کہتی ان کے تعلق سے کیا ہے دیکھیں آج سماج کی یہ بہت بڑی برائی ہے بہت بڑی برائی ہے اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں میں آپ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے بچے سب شامل ہیں کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے یہ سب شامل ہیں سب شامل ہیں شروعات کہاں سے ہوتی دیکھیں میں ہمیشہ بولتا ہوں لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں نصیحت کریں ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے اس کو مشورے دیتے ہیں بڑا جاؤ دس دن بعد میں خود دیکھ لیا تھا شاد ایک بات نصیحت کریں اس کو آجیز بنائیں ان کو انکسار بنائیں میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیم علیہ باری صاحب میرے استاد بھی ہے ان کی بیٹی کا نہیں کہا تو انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگر تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجی تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا ایک باپ کی بیٹی کی نام نصیحت اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر یہ کوئی کمی نہیں یہ بلندی ہے اور شرف ہوں گا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کروں گی اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شہر کی جنسی خواہشت پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو کوئی باپ کریں گا کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں اتنی نصیحتیں انہوں نے کی اتنی نصیحتیں کی اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی آج نصیحتیں نہیں کی جاتی آج مشورے دی جاتے جاؤ تم پڑے لکھے کیا کرتا ہو دیکھیں گے رشتہ تو کر لی آپ انہیں آپ انہیں ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے ہیں شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کے اور سارا معاشرہ اس میں کوئی فرد نہیں سارا معاشرہ ہے اب ہوتا کیا ہے ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نصیحت کرے ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو شریعت کے مطابق ہے اس کے دائرے کے اندر ہے تو تمہارے لئے وہ تکلیف تکلیف نہیں ہوں گی اس کو تکلیف نہیں سمجھنا ٹھیک ہے اور تمہارے شہر تمہارے لئے سب کچھ ہے اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا اس لئے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا وہ ہے معلوم آپ کو ہمارے پاس کہتا تھا بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا تو بلتی ہے اچھا اببا میں تم کچھ اب ریفری بناوں گی جنگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا بلتا ہاں بیٹا جاؤ تم معلوم ابھی زندہ تیس مار خان ٹھیک اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے اور اس کے والدین اس کے بعد ہے اور پھر اب ہمارا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے ایسی نصیتیں کہاں ہو رہی ہیں آج نصیت ہوتی بیٹا تم کو پڑھائے لکھا اس لئے کہ تم شہر کا ظلم نہیں سہنا اور جب بھی شہر کچھ بلے تمہارا جاکے والا میں پڑھی لکھی ہوں آئے میں ایجوکیٹڈ میں جا سکتی ہوں تم کو چھوڑ گے کبھی بھی بتانا اس کو مطلب اس کی غیرت کو جگہ نہ ہر بار کرید نہ ٹھیک اب ایسے محل بنا کر ہم کیا اپنی بیٹیوں کو اچھے سے نباہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کو بتانا پڑیں گا آپ ریلیز ہو گئے ہاں سے اب تیر نکل چکا ہے اب اس تیر واپس نہیں آئے گا اس گھر میں سوائے شارعی عزر کی سوائے شارعی عزر کی ٹھیک ہے یہ بڑی اہم چیزیں آتا ہے اور اتنا اگر محل ہم سمال لینا بہت فائدہ ہو سکتے اور بڑے بڑے کام ہو سکتے یاد رکی ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو والدین نہیں سمجھ رہے اس کو تو پہلی بنیادی غلطی والدین سے شروع ہوتی ہے اس معاشر میں بیٹی پہلی بار گھر پہ آئی جا کر پہلی بار شادی ہوئی کل اس کے بعد دوسرے دن ہوتا ہے لے کی چلے جاتے ہیں والی میں سے پہلے یا تیسرے دن لے جاتے ہیں حالانکہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے بہرحال کوئی حرام چیز نہیں ہے تو لے جا سکتے ہیں دوسرے دن پوری گھر کی عورت ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا چہار کیسا تھا ساس کیسی تھی ارے ابھی تو کچھ دیکش نہیں رات میں کوئی تو اندھیرہ تھا سبح اٹھی ہو جالا تم نے لے کے آگا ہے ابھی کیا ساس کیا دامن کیسی ساس تھی ننن تمہاری تنز مار رہی تھی کہ تم کوئی چپڑی ایسا سبوٹ رہی تھی ہوا ٹھیک ایسا کر رہی تھی اور تمہارا سسر اس نے کچھ کر رہا تو نہیں آپ آپ شروعات سے جھگڑا شروع کر رہے آپ نے اگر کبھی آپ کو اگر کوئی نالیج ہوں گا فوٹبال ٹیم کا یا کبھی ریسلنگ کا اگر آپ کوئی گیس ورک ہوں گا کوئی نالیج ہوں گا فوٹبال ٹیم میں کیا ہوتا ہے جب ٹیم نکلتی ہے کھیلنے کے لیے تو وہ دوسرا کوچ اس کو مکمل طور سے ایسا حساس دلاتا ہے کہ سامنے والے چنگیاں کر دینا ہے تم کو جا کر اتنا ابھارتا ہے کچھ کوچھ کو آپ دیکھیں گے تھپڑ مارتے پلچ کو تھاڑ تھاڑ جائیں گا مارتے سب لات ماریں گا پچھے سے چاہو سالو نکلو کھیلو جیت کے آنا ہے مار دو یہ کر دو ہڈیاں توڑ دو ان کی اگر ریفری نہیں دیکھ رہا تو کچل دو ان کو ریڈ کارڈ دیکھا چلتا آپ نے کو دس ریڈ کارڈ چلیں گے آج کی بیگم چاہو تو وہ جوش میں نکلتے پورے فل پمپ ہوں کی سیم ریسلنگ میں ہوتا ہے جب ریسلنگ میں بیٹھتا ہے وہاں تو اس کے پیچھے اس کا کوچ ہوتا ہے یا اس کا ایک پرسنل سیکریٹری ہوتا ہے وہ ریسلنگ جب بیٹھتا ہے اس کے کاندے دباتا رہتا ہے ہر بار وہ صرف اس کو چھوڑنا نہیں آج اس کو ختم کر دینا ہے اس کو کل کر دو اس کو کلا دبا دینا ہے آج تم کو صرف جیتنا ہے مر بھی گئے تو جیتنا ہے تو وہ اڑتا پھر جوش آنے دو آج آج آنے دو اب ہمارے پاس کیا ہوتا بیٹی گھر آئی یہ پورے ریسلرز اور کوچھ ہیں کیا ہوا رات میں کیا ہوا کس نے کچھ بولا تو نہیں گھورا تو نہیں نانا نے کچھ کری تو نہیں آج آج کان سے کریں گا ابھی صبح ہو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں نہیں بیٹا کچھ ہو سکتا تمہارے ساتھ برا ہم کو اندیشہ ہے وہ لوگ ایسا کر رہے تھے شادی ہونے کے تیونک بات پتا چلا ہوا ایسے ہے یہ بیسا ہے اس کے ایک آکانڈ میں پیسے نہیں ہے اس کا فلاں ہے اس کا وہ ہے پہلے کر لے نا سی وی کریکٹر گریفیکشن یہاں شروع ہوگا پہلے دن سے وار ہم نے شروع کی یاد رکھی ہم نے شروع کی وہ اگر کوئی باپ ایسا ہو کہ اس کی بیٹی فون کر کے میرا شہر تنگ کر رہا تو وہ لے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھو it's your problem تمہارا شہر ہی تمہارا بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ ہی تمہارا آپ سہارا جاؤ کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں adjustment کے بعد ہی کچھ اچھائیاں کچھ تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہیں merit آنے والا بچہ دن رہا سو کے merit نہیں آتا پوری کوشش کر کے آتا تو اب وہ کیا لگتا دو دن میں جا کے اپنی ماں کے اسی position آپ اس گھر میں حیشل کریں گے جیسا آپ کی ماں ہوتی اس گھر کے اندر آپ کا باپ بھی اس کے ماتحاد آپ کے باپ بھی اس کے ماتحاد پوری سربراہ بنی یہ بہت بڑی غلط ایک سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں ہمارے گھر کے رہ برہ سربر ہوں تو یہ لڑکی کو بلتی بیٹا وہ گھر میں جاتے تو انہیں ایک دم دھاک جمع دینا وہ انہیں دیکھتی کہ آپ کی ماں نے تیس سال لگے جب اس position میں آئی تو آپ کو بھی کچھ وقت لگیں گا تو بس وہیں سے بہیکانا شروع وہیں سے وہ جوج دلانا جاؤ آج جاؤ آج کچھ ہوا تو میں ہوں پیچھ وہ ایک فون بیٹے میس کال صرف پھر دیکھو کسی آنگ لگاتا ہوں ٹھیک تو ہم بیکار ہیں اس کو اگر بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رات میں تو باپ بھی یہ بولے بیٹا ایک رات تو ہو آپ کو کیا بتا چھوڑ بڑا سلوک کیا ہوتا ہے کم آن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے جاؤ سمجھ رہا ایک بیٹی آ کر بول رہی اپنے ماں سے مزاج ختم ہو گیا ہم سب سے پہلے لڑاتے ہیں بھائی اس کو بڑا بیٹے بہن بڑا با جی تم کچھ بھی ہونا بول دو بہنوئی کو تو ایک ہاتھ کچھ ہے میرے وہ چھوڑنے والا نہیں آپ اس کو لڑا رہے ہیں پھر زیادہ سی بات ہے اس کو پتا چلتا شہر کو بات وہ بھی جوش میں آتا اس کی بھائی رہتے ہیں اس کی بہنوئی ہے اس کی بھی رشدار ہے اس کی بھی جان پہچان ہے اس کا بھی اثر اس کو رسوک رہتا ہے اسے تھوڑی ہوتا تو یہ اگر رشتے کو اگر محبت میں ڈھال دے اور ہم دو فریق سسرال والے وہ ریفری جیسا کام نہ کرے جو فٹبال ٹیم کو ریسلرز کو لڑانے کے کام کرتے ہیں بلکہ وہ پیسیفائی کرنے والا کام کرے وہ سمجھانے والا کام کرے جیسا کچھ گیمز میں ہوتا ہے وہاں گرم ذہن سے نہیں وہاں تھنڈا دماغ رکھنا پڑتا ہے تو وہاں کا کچھ الٹھا کام کرتا ہے وہ ہر بار جا کے پانی پیو پاگل ہو گئے کیا غصے کو سر تھوک دو اچھے سے کرو تو ویسے بن جائے کہ کوئی بات نہیں بٹا ایسا ہو سکتا ہے یہ فلاں ہے میں میں گھر آ جاری ابو یہ وہ تنگ کر رہے ہیں یہ گھر کے دروازے تو آپ کے لئے بند ہے کیا کرنا ہے آپ دیکھو تو وہ بیٹی کی احمد ہوں گی آنے کی باپ کیا ہے آپ بڑے بیٹا کبھی بھی تم کو پڑا لکھا ہے چھوٹھو میں نے طلاق دیتا اس کو ایک جھٹکے میں خلا میں دلا دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں چار سا اٹھنے تو ہیچ اپنے لئے فلاں ہیں اور پھر عورتیں اس چیز کو لے کے بدنام کرتی ہیں حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام کو بار بار یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ صحابہ چونکہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا اگر سجدہ تازیمی اگر مجھے کسی کو حکم دینے کا کرو تو میں بیوی کو دیتا ہے کہ شہر اس کا مخام بتانے شہر کو اس لئے کہ اللہ کے بعد اس لئے میں کہہ رہا ہوں بار بار اللہ کے بعد کوئی اگر پناہ اور سہارہ ہے بیوی کے لئے عورت کے لئے تو اس کا شہر ہے اور جو اپنے شہر کے نزدیک بیزت ہے اس سے زیادہ بیزت اور دنیا میں پھر کوئی نہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث نے فرمایا کہ اگر کوئی شہر کسی بیوی سے ناراض ہو صحیح روایت ہے تو جب تک وہ ناراض ہوتی ہے جب تک وہ ناراض ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے اللہ اس کی نماز فرض کو خبول نہیں کرتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فرض خبول نہیں ہوتا آپ کوئی شہر کو بدنام کر رہے ہیں اس کے کیا خبول ہوں گے اس کے شہر خوش ہوں گا اس سے ہم بہت اچھا تم نے بدنام کی وہاں میرے کو یہاں اچھا میری پول کھولے وہاں اچھا میری پول کھولے یہاں اچھا بدنام کرے وہاں اچھا بدنام کرے خوش ہوں گا ہو کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے اس کی انداز لگائی اسی طرح جس عورت سے اس کا شہر ناراض اس سے اس کا رب ناراض اس کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں ایک دو لوگ نہیں پوری مخلوق ناراض اور جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو محبت اور نفرت دونوں فرشتے لاتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا تو جبریل کرتے جبریل کرتے تو فرشتے فرشتے کرتے تو انسان کرتے اللہ نفرت کرتا تو جبریل جبریل کرتے تو فرشتے فرشتے کرتے تو انسان آپ اللہ کی ناراضگی لارہے ہیں اپنے اوپر اور اپنے شہر کو بندام کر کہ کتنی 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 بری بات ہے جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید لگاتے ہوں بلکہ اتنا اگر برا شہر ہے تو آپ یہ کہہ دے کہ بھائے ہم ٹھیک ہے یہ معاملہ نہیں جمنے والا ہم آگے پڑ جاتے ہیں ساتھ تو براور رہنا ہے لیکن بندامی براور جائی رکھنا ہے یہ کیسی محبت ہے یہ محبت کی تخاذوں خلاف نہیں محبت جو ہوتی ہے انسیت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی ہر تکلیف کو اس کی ہر غم کو اس کی ہر مسئیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا تو کیا روز اس کو پنچس مارتی ہے اگر رات میں اٹھ گیا اس کو خوب مارو پنچس اولا دو اس کی کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بحال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہے ہیں شہر بھی ایسی ہوتا ہے اور شہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیں جو عورت شہر کو بدنام کرتی ہے اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں تو جو شہر اپنے شہر کو بدنام کری جو عورت تو وہ اپنے مابا کو بدنام کر سکتی دنیا وہ کر سکتی اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارہ جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض خبول نہیں ہوتے اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہے گی وہ بہت اچھا کام کریں تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سمجھیں اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا سہن میں دال دے ایسا چھوز چھوز کے اپنے کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو صدھار نہ آئیں نہ کہ دو ریسلرز کو ملانا ہے یہ دو ریسلرز نہیں ہیں یہ ایسے دو ڈرائیور ہے جو ایک گاڑی چلا رہا ہے جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شہر اور بی و ڈائریکشن دیتی ڈرائیور دیکھتا نہیں مانو آپ اگر آپ کو ریسلرز کار رہا ہوں کچھ نولیج ہوگا تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے وہ صرف سنتا زیادہ ہے اگر بولنے مانو آپ تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے بازو ایک مائپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے جو آپ کو معلوم ہونگے لانگ ریسلگز ہوتے ہیں وہ بولتا ہے اس کے بولنے پہ ہوتا ہے اس کی غلطی پہ ہی غلطی کر دیتا ہے اس کو دیکھتا زیادہ نہیں گاڑی ہچھتا ہے کچھاڑ میں پانی میں وہ بولتے جا رہا ہے یہ فلاں یہ فلاں اور وہ بالکل ایک زیک سیٹنگز ہوتی ہے بس بول یہ فورٹی فارٹی فارٹن برابر راستہ رہیں اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے تو یہ دو ایسے درائیور ہیں آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ آپ دونوں الگ الگ راستے دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے کیسا ہو سکتا تو بہرالمیابی کا رشتہ محبت پر ہے اعتماد پر ہے اپنے شہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے وہ ہو سکتا ظالم ہو برا ہو اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی صدار نہیں سکتے اعتماد ان کا جیتے ان کی عزت کو باقی رکھے اس لئے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے آپ اس کو زلیل کریں گے تو لوگ بلیں گے ہاں یہ وہ زلیل لڑکی آدمی کی یہ زلیل بیوی آپ کچھا لیں گے کو بلیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا اس کی بیوی ہے کیسا لیں گے آپ کو کیا آپ اس کو ظالم بھولتے ہیں اپنے شہر کو تو بہرحال سمجھ کر والدین سمجھے رشتدار سمجھے لوگ اس بات کو سمجھتے یہ ایک معاشرہ تکلیفیں لگی ہیں انسانی برائیاں لگی ہیں وہ سب چلتے رہیں گی تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے اور محبت اور انسیت کے ساتھ رشتے کو لے کے چلنا ہے بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے ہیں اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے آپ سب جانتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے بلکہ والدین ماں باپ ساس سر خود بیوی اپنا فائدہ دیکھو نا لڑکین اپنا فائدہ سوچنے چاہیے دوسروں کیوں سوچ رہی ہوں دیکھے تو یہ اس میں بہت فائدہ ہے تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی صورت اللہ سبحانہ وتعالی تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اس محاملے میں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين